بھارت کی ایک مووی ہے سوریا ونشی یہ مووی اس حد تک اسلام دشمن اس حد تک مسلم دشمن مووی ہے کھلے آم مسلم دشمنی اور اسلام دشمنی کا پرچار کیا جارہا ہے اس فلم میں اور مزے کی بات یہ ہے جو سب سے حیرانی کی بات ہے جس پر ٹویٹ کیا ہے ایک بہتی مشہور صحافی ہیں بھارتی صحافی ہیں رانا ایوب کشمیر پر اکثر بات کرتی رہتی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ اس مووی کے کامیاب ہونے کے بعد ہمیں اب ڈرگ لگنا شروع ہو گیا ہے اس مووی نے ریلیز ہونے کے پہلے تین سے چار دن کے اندر سو کروڑ روپیہ کمائیا ہے بھارتی سو کروڑ جو کہ پاکستانی تقریباً دو سو کروڑ یعنی دو ارب روپیہ بنتا ہے سامنے کے بٹن کھلے ہوئے ہیں مو میں پان چل رہا ہے آنکھوں میں کھینچ کے سرما لگایا ہوئے ہیں گلے میں اتنا موٹا تاویز پہنا ہوئے ہیں یہ کیا دکھا رہے ہوتے ہو یار تم لوگوں کو آج تک دھنکا مسلمان نہیں ملا آپ کے صدر پاکستان کو بولنا پڑ گیا آپ سوچیں اس فلم میں کیا کچھ ہوگا ایسا کہ صدر پاکستان کو بولنا پڑ گیا آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے آپ مانو یا نہ مانو ایک بات بالکل تھے اگر کرکٹ جیسے گیم کے اندر بھی پاکستان بھارت کو ہرا دیتا ہے تو یہ اسلام کی جیت ہے اور وہ ہی پاکستان سیمی فائنل میں جب اوشٹلیہ سے ہار جاتا ہے تو وہ اسلام کی ہار نہیں ہے ایسے دوگلے لوگوں کے بارے میں آپ کیا بولنا چاہیں گے جو اسلام کے ہار کی بھبک تھی وہ پوستے پوستے سوری ونشم سے ہوتے ہوئے پاکستان پوجھ گئی اور پاکستان میڈیا والوں کو لگ رہی تکڑی والی مرچی سوری ونشی پچھر کے اندر مسلمانوں کو ویلین دکھایا گیا ہے مسلمانوں کے خلاف یہ ہے اسلام کے خلاف ساجی سے نیچہ دکھانے کی کوشش کی ہے ہمیں آتنگوادی بتانے کی کوشش کی ہے تو وہیہ 93 کے بم پٹھا کے کس نے فوڑے تھے تیواری جی فوڑ کے گئے تھے کہ پاکستان سے آ کے سالح حرامیوں اسی لیے کہتے ہیں کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے 93 کے دھما کے جنہوں نے بھی کیے تھے وہ سارے کے سارے مسلمان تھے تو ان کو کیا ہندو دکھائے گھدے ہوگے تم یہ کرسچن دکھائے ان کو یہ سکھ دکھائے جو مسلمان ہے تو مسلمانی رہے گے اور آج تک جتنے بھی بم دھماکے ہوتے ہیں سارے مسلمان کرتے ہیں آتنگوادی حملے ہوتے ہیں آتنگاتی حملے ہوتے ہیں مسلمان کرتے ہیں اس میں کیا شک ہے اور اگر تم پچھر کی بات کرتے ہو تو میں نے پچھر دیکھی یہ اس میں مسلمانوں کو اچھا بھی دکھایا ہے تو پاکستانیوں کی لگیے اس کو اکشے کمار اس میں لیڈ ایکٹر کا قدار نبھا رہے ہیں کپنی ناکیف ہے اور کیمیوں کے طور پر اس میں رنویر سنگھ بھی آتے ہیں اور عجیر دیکھون بھی آتے ہیں کیمیوں ہوتا ہے تھوڑی دیر کی اپیرنس یہ ایک ایسی مووی ہے جو کہ آپ کو بتائے گی اول تو دیکھئے گا مت میرا آپ کو مشورہ ہے لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو بتائے گی کہ موڈی کا بھارت اب کیسا ہے باقاعدہ واشنگٹن پوست نے اس پہ ایک آرٹکل لکھ ہے دوستو اس مووی کے اوپر اور ہالی ووڈ کے ایکٹرز نے یہاں تک کہ ہمارے صدر پاکستان نے بھی اس پہ کومنٹ کیا اس پہ ٹویٹ کیا اس مووی کے اوپر یہ مووی اس حد تک اسلام دشمن اس حد تک مسلم دشمن مووی ہے کہ اس نے موڈی حکومت اور بولوڈ کا چہرہ بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے آپ ہوتا ہے کوئی لگی لپٹی رکھنا یا پردے کے پیچھے چھپا کے بات کرنا کہ کسی کو پتا بھی چلے اور نہ بھی پتا چلے کھلے آپ مسلم دشمنی اور اسلام دشمنی کا پرچار کیا جا رہا ہے اس فلم میں اور مزے کی بات یہ ہے جو سب سے حیرانی کی بات ہے جس پہ ٹویٹ کیا ہے ایک بہت بشہور صحافی ہیں بھارتی صحافی ہیں رانا ایوب انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ اس مووی کے کامیاب ہونے کے بعد ہمیں اب ڈرگ لگنا شروع ہو گیا ہے دو سو کروڑ روپیہ کمائے ہیں بھارتی سو کروڑ جو کہ پاکستانی تقریباً دو سو کروڑ یعنی دو عرب روپیہ بنتا ہے اس مووی کو اتنی پذیرائی ملی ہے اور جو لوگ تھیٹل گئے واشنگٹن پوسٹ کے اس آرٹیکل کا محوالہ دے رہا ہوں اور ٹربیون میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے ٹربیون جو ایکسپرس ٹربیون ہے کہ جب جب سینما ہالز کے اندر مسلمان دشمنی کے ڈیالوگز بولے جاتے تھے تو سینما جو ہے وہ تالیوں سے اور سیڑکیوں سے گونج اٹھتا تھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو مووی ہے یہ روحت شیٹی نے ڈائریکٹ کی ہے روحت شیٹی بہت بڑے ہدایتکار ہیں انڈیا کے انہوں نے ڈائریکٹ کی ہے اور ان کا بھی موقف سامنے آیا ہے وہ بھی بتاؤں گا آپ کو اس ویڈیو میں رانا ایوب کیا لکھتی ہے ہمارے دیش کے بھی لوگ کچھ ایسے ہیں جو ہمارے دیش کے اندر ہی بٹوارہ کرنے کے اندر ہمارے دیش کے اندر دھرہ ڈال لے کے اندر پورا پورا اپنا جوڑ لگا دیتے ہیں انہی میں سے ایک نامے رہنا ہی ہوں کہتی ہے کہتی ہے کہتی ہے ہمارے دیش کے اندر دھرہ ڈال لے کے اندر پورا پورا اپنا جوڑ لگا دیتے ہیں نرندر موڈی's anti-muslim agenda my latest on surya vanshi that feeds into the muslim as the terrorist narrative basically وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں تویٹ یہ کیا تھا کہ انڈین سینما کی ایک بہت بڑی فلم اس کی کامیابی کے پیچھے راز ہی ہے اس کی کامیابی کا کہ وہ اسلام کے خلاف بنی ہے مسلمانوں کے خلاف بنی ہے اور وہی جو بات میں نے آغاز میں کی کہ ڈیرس بات کا ہے کہ انڈینز نے بھارتیوں نے اس کو کامیابی سے نواز آئے اس فلم کو بہت بڑی کامیابی انہوں نے دی ہے کیونکہ وہ anti-islam ہے anti-muslim ہے اگر بات کرے پیکے مووی کے پہلے ویک کے کلیکشن کے بارے میں تو آمیر خان کے فلم پیکے پہلے ویک میں 183 کروڑ 9 لاکھ روپے کی شاندار کمائی کی وہی اگر بات کرے پیکے مووی کے لائف ٹائم انڈینج کلیکشن کے بارے میں تو پیکے مووی کا لائف ٹائم انڈینج کلیکشن 340 کروڑ 80 لاکھ روپے رہا تھا آلی ویل بی صاحب نے بھی یہی لکھا رانہ ایوب کا ایک ٹویٹ تھا اس میں انہوں نے کہا اکشے کمار نرندر مودی کا بہت بڑا فین ہے یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ کہتا ہے کہتا ہے میرا کوئی بذب نہیں ہے میرا مذہب ایک ہی ہے وہ ہے انڈین ہونا یہ پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا فی چیز پڑ گئی ہے نیشنلٹی آپ کا مذہب نہیں ہوتی ہوتی یہ عجیبی لوگ ہیں خیر عارف الوی صاحب نے بھی اسی طرح سے اس فلم کو انہوں نے کنڈیم کیا بری طرح سے کنڈیم کیا اور انہوں نے بھی اپنے جذبات کا ازار کی اس فلم میں ہے یہ دوستو فلم میں ہوتا یہ ہے کہ لب جہاد کو دکھایا گیا دکھایا گیا کہ مسلمان دہشتگرد سارے مسلمان دہشتگرد دکھاتے ہیں نا یہ مسلمان دہشتگرد ہندو لڑکیوں کو ان سے پیار کرتے ہیں اور ان کو اسلام میں داخل کر کے ان سے شادی کر لیتے ہیں اس کو روکنے کے لیے اکشے کمار ایک بڑا پولیس آفیسر ہے اور وہ اس کے لیے جو ہے وہ کام کر رہا ہے مطلب یہ دکھایا گیا ہے کہ لب جہاد کو روکنے کا کام کیا جا رہا ہے چل جوٹا یہ آپ سوچئے یہ کیا ہے یہ لب جہاد والی ٹرم کس نے اجاد کی تھی یہ جو یو پی کے سی ایم ہیں یوگی عدتینات اس ایکسٹریمسٹ آدمی نے یہ ٹرم اجاد کی تھی اس بندے کی اس اجاد کی ہوئی ٹرم پہ انہوں نے مووی بنا دی پوری کی پوری پھر ایک سین اس میں نانا یوب ڈسکس کر رہی تھے اپنے آرٹیکل میں ایک سین اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے مسلمان آدمی ہے اس کی بیوی کو جہادی اب وہاں پہ تو جہادی گالی بن گئی نا جہادی جو ہے وہ مار دیتے ہیں اور جو بندہ اس کی بیوی کو مارتا ہے وہ کل کو اسی کے ساتھ کھڑا ہو کے جہاد کا اعلان کر دیتا ہے یہ کیا دکھا رہے ہیں پھر وہی وری بات مسلمانوں کا ایک خاص علیہ وہ عجیب و غریب قسم کی داڑی بنا دی آنکھوں میں سرما لگا دیا گلے میں موٹا سا تعویز بنا دیا اور جو سکل کیپ ہوتی ہے وہ پہنا دی یہ کون سے مسلمان ہیں بھائی کہاں بستے ہیں ہاں مسلمان ہم سکل کا پہنتے ہیں جب نماز پڑھ رہے ہوتے لیکن کیا یہ بٹن کھلے ہوئے ہیں موہ میں پان چل رہا ہے آنکھوں میں کھینچ کے سرما لگایا ہوئے ہیں گلے میں اتنا موٹا تعویز پہنا ہوئے ہیں یہ کیا دکھا رہے ہوتے ہو تم لوگوں کو آج تک ڈھنکا مسلمان نہیں ملا بلکہ تم لوگوں کو آج تک مسلمان نہیں ملا نظر نہیں آیا کیا تمہیں تمہارے ملک میں اتنے اتنے بڑے بڑے شارو خان کے ایسے پھرتا ہے سلمان خان کے ایسے پھرتا ہے بھلے ہی نام کے مسلمان ہوں گے لیکن کیا اس طرح گھر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ تو یہ چیز اس وقت اب باقاعدہ انڈیا دکھا رہا ہے اور ذہنوں کو تبدیل کر رہا ہے یہی بات عارف علی صاحب نے کی انہوں نے کہا ملٹن کنڈیرہ روٹ اگر آپ نے کسی ملک کو تباہ کرنا ہے کہ اس کی دماغی جو اس کی میموری کو اگر آپ نے بدلنا ہے تو اس کے کلچر کو بدلو اس کی کتابوں کو بدل دو تو وہ بھول جائے گی اب ہندو جو موجودہ ہندو ہے بھارت کا اس کو یہی بتایا جا رہا ہے آگرہ کا نام جو ہے وہ تبدیل کر کے پر پر پرگیا راج رکھ دو ٹھیک ہے تاج محل کا نام تبدیل کر دو الہباد کا نام تبدیل کر دو مسلم ہسٹری کو ختم کر دو یہ چیزیں کی جاری ہیں اس لیے کی جاری ہیں تاکہ ہندووں کے ذہن سے مسلمانوں کا جو امج بنا ہوا تھا پہلے کہ وہ حکمران تھے وہ ختم ہو جائے وہ ان کو غلام تصور کری بقیدہ ایک سادش کے تحت کیا جاری اور والی وڈ اس کا بہت بڑا حصہ ہے جب پی کے مووی ریلی جوئی تھی تب کچھ لوگوں نے آپتی کی تھی کہ یہ فلم ہندو سنسکرٹی کے خلاف ہے ہندو لوگوں کے خلاف ہے یہ کیس سپریم کورٹ تک گیا وہاں پر سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہم پچر کو بہن نہیں کر سکتے جس کو دیکھنی ہو دیکھو جس کو نہ دیکھنی ہو نہ دیکھو اس پہ رانا یوب نے ٹیوٹ کیا تھا بڑی خوش ہو رہی تھی وہ اب اس سوریا بنشی پچھر کے اندر یہ کہہ کہ اسلام کو غلط دکھائے جا رہا ہے مسلمانوں کو بڑا دکھائے جا رہا ہے اور یہ موڈی میڈیا ہے اکشکمار موڈی بھگت ہے مسلمانوں کے خلاف ہے اور یہ مسلمانوں کو نیچہ دکھائے جا رہا ہے تو بھئیہ رانا یوب جی آتنگوادی جو بم پھوڑ کے گئے تھے نائنٹی تھری کے اندر اور جو ان کے پیچھے لوگ تھے اور جو ہندوستانی لوگ تھے جو بم بلاسٹ میں شامل تھے کون تھے وہ سردار تھے سکھ تھے کرچن تھے کون تھے بی بی بتاؤنا ہمارے دیش کو بتاؤنا اگر وہ اسلام کے فولوور تھے اگر انہوں نے بم بلاسٹ گیا اگر ان کو دکھا بھی دیا ہے تو تمہاری کیوں جلی ہے اور اگر جلی ہے تو چلنے دو چلنے دو چلنے دو چلنے دو پارٹی تو یہ ہوئی چاہلے گی اور اگر آپ لوگ سچ بھی نہیں دیکھ سکتے ہو تو پھر چلو اور آپ لوگوں کے کیا ویچار ہے اس بارے کے اندر تو آپ افغط کرا سکتے ہیں کمنٹ بوکس آپ ہی کے لئے ہوتا ہے اور لائک شیئر سسکرائب آپ کری دیں گے آپ لوگ اپنا خیال رکھئے جائے ہند بندے مہترم جائے شری رام جائے شری رام موسیقی